نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں کسان بھائیو سرکار نے افغانستان سے پیاز آیا تے شروع کر دیا ہے لیکن اس سے پیاز پر کوئی فرق نہیں پڑا ویسے سگیوں کا کہنا ہے کہ کئی راجیوں میں بارش سے زبردست ہو رہی ہے جس سے گلہ پیاز منڈیوں میں آنے سے کچھ منڈیوں میں پیاز کے باؤں میں ڈاؤنفل دیکھنے کو ملا ہے اور یہ اشتتی آنے والے دو تین دنوں تک رہ سکتی ہے آلانکہ مہاراشت سے اچھی قبر ہے مہاراشت سے پیاز نے جاری کر دیا گیا ہے آگامی ویدان صبح چناؤں کو دیکھتے ہوئے سرکار پیاز کسانوں کو ناراض کرنا نہیں چاہتی ایسے میں سرکار پیاز کے باؤں بے زیادہ ڈاؤن پھول ہو اس کو لے کر کوئی زیادہ بڑا پریاس نہیں کرے گی آلانکہ آپ کو بتا دیں کہ اتر پردے سرکار پیاز کسانوں کو پیاز پھری میں دینے کی بات کہہ رہی ہے سوشے سے کیوں کہ مانی تو لگ بگ اتر پردے سرکار تین تیس کیونٹرل پیاز کسانوں کو بانٹنی کی یوجنہ بنا رہی ہے آلانکہ اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا الگ الگ راجیوں کی بات کریں تو اتر پردے سرکار پیاز کے باؤں کی بات کریں تو باؤں رہے چودہ سو سے بتیسو روپے پرتی کیونٹرل بلند سیر اتر پردیس میں پیاز بکہ چونتیسو روپے پرتی کیونٹرل مدہ پردیس کے اجین میں پیاز کے باؤں رہے اٹھائیس سو گیارہ روپے پرتی کیونٹرل بات کریں مدہ پردیس کے سازہ پرکی تو پیاز کے باؤں رہے تین سو سے پینتیس سو گیارہ روپے پرتی کیونٹرل اندور میں پیاز کے باؤں رہے سو روپے سے چار جار روپے پرتی کیونٹرل مردہ پردیش کے رتلا میں پیاض کے باورے پانزار سے تین زار پچاس روپے پر تھی کونٹال کسان بھائیو بات کریں راستان کی منڈیوں کی تو چتوڑگڑ میں پیاض کے باورے پندرہ سو سے اٹھائیس سو روپے پر تھی کونٹال راستان کے شکر میں پیاض بھکا بارہ سو سے سینٹالیس سو روپے پر تھی کونٹال یعنی اور اور رجوں کی بات کریں تو پیاج کے باؤ لگ بگے چالیس روپے کے پار ادھیک تم باؤ چلے گئے ہیں آلانکہ نون تم باؤ ابھی بھی لگ بگ دس سے بارہ روپے پرتی کلو بنے ہوئے ہیں آنے والے دنوں میں پیاج کے باؤ میں تیزی ہے اسے بنے گی دنے والے